اسلام علیکم رن نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ شریف سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن 48 گھنٹے اہم کوئی چیز فائنل نہیں سیاست نیا روخ افتیار کر سکتی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاست نیا روخ افتیار کر سکتی ہے شیخ رشید نے کہا کہ رولز اور طریقہ کار کے مطابق گورنر وزیر آلہ کو بلا کر استیفہ کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کے دو سے تین روز بعد استیفہ منظور ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے اہم ہے جمعے اور ہفتے کی رات 12 بجے تک کا وقت اہم ہے اسلام آباد میں گہما گہمی ہے ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی قوم جمعے اور ہفتے کی رات تک انتظار کرے سیاست نیا روخ افتیار کر سکتی ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حالات پر گہری نظر ہے اور سیاسی حالات کے مطابق فیصلہ کروں گا سینٹ الیکشن ویڈیو سکینڈل پی ٹی آئی رہنماؤں کی غیر حاضری پر چیف الیکشن کمیشن برہم الیکشن کمیشن میں سینٹ الیکشن کے دوران ویڈیو سکینڈل کی سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے درخواست گزاروں کے پیش نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں فروخ عبیب ملیقہ بخاری اور کول شوزب کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا درخواست گزار آلیہ حمزہ اور ان کے وکیل بھی الیکشن کمیشن سے غیر حاضر رہے ملیقہ بخاری کے معامل وکیل نے کہا کہ ملیقہ بخاری کراچی میں ہیں انہوں نے جواب الجواب کے لیے وقت مانگا ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے درخواست گزار ہوگی ادن حاصلی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس لیے کہ درخواست گزار باہر جا کر کہتے ہیں کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ کیس میں سترہ مرتبہ التوا ہوا ہے دس پار پی جی آئی والوں نے لیا کہ اس بنیاد پر کمیشن کو الزام دیا جاتا ہے لگتا ہے درخواست گزار خود ہی مقدمہ نہیں چلانا چاہتے آج جواب الجواب کی باری آئے گی تو کون پیش ہوگا دوسری جانب یوسف رضا گلانی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کیس لٹکایا جا رہا ہے یوسف رضا گلانی کے خلاف الیکشن حفیظ شیخ نے لڑا تھا ملک جاوید ایڈوکیٹ نے کہا کہ حفیظ شیخ نے نہ الیکشن چیلنج کیا نہ میڈیا پر کوئی بیان دیا تمام درخواست گزار انفرادی حیثیت میں آئے تحریک انصاف نے بطور پارٹی درخواست نہیں دی وکیل یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ درخواست گزاروں کا یوسف رضا گلانی کا حق دعویٰ بنتا ہی نہیں پورے کیس میں یوسف رضا گلانی پر کوئی برائے راست نظام ہی نہیں ملک جاوید ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ فوراں زک کے بغیر ارشد ملک کی ویڈیو پر سپریم کورٹ نے بھی کاروائی نہیں کی پریس کانفرنس والی ویڈیو کی بنیاد پر کاروائی نہیں ہو سکتی میرے خاتون اول کا منظور نظر ہونے کی بات درست نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان دزار کا کہنا ہے کہ ان کے خاتون اول کا منظور نظر ہونے کی کوئی بات نہیں جبکہ استیفے کی آفر خود وزیر اعلیٰ کو کی غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں عثمان دزار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مشکل صورتحال میں مجھ پر اعتماد کیا اور میں نے اپنا حق ادا کیا اگر کسی نے قربانی دینی ہے تو سب سے پہلے میں تیار ہوں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب جس طرح آپ کا حکم ہوگا تعمیل کریں گے انہوں نے کہا کہ سیاسی صورتحال میں نے خود وزیر اعلیٰ کو استیفے کی آفر کی اب میرے استیفے پر فیصلہ وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے اگر پارٹی پرویز لاہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہے تو ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے میں جتنا کام کیا شاید اتنا میڈیا پر تشہیر نہیں کر سکتے میڈیا پر وہ باتیں نہیں پہنچا سکے جو کام کر رہے تھے وقت بتائے گا کہ ہم نے کتنا ڈیلیور کیا ہے قسمت کی باتیں جس کے رسیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جبکہ اللہ نے جتنی عزت مجھے دی شاید کسی کو ملی ہو خوش قسمت ہوں پہلی بار ایم پی اے بنا اور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گیا انہوں نے وزید کہا کہ میں نے کبھی وزیر اعلیٰ بننے کیوں خواہش نہیں کی نہ عہدے کی خواہش کی اگر پارٹی کہے گی بیٹھ جائیں تو کبھی سیاست میں نظر نہیں آؤں گا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ خاتون اول کے منظور نظر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میں عوامی آدمی ہوں دور دراز علاقوں سے آنے والے بچے میری کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مائنس بزدار کی باتیں کرنے والے میرے پاس آتے ہیں ملتے ہیں جو مائنس بزدار کی بات کرتے تھے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے دستخط سے ان کی گاڑی پر جھنٹا لگا میں دستخط سے انہیں نکال بھی سکتا تھا عمران نیازی ملک کی جگہنسائی کا باعث نہ بنے عزت سے صیفہ دے کر الگ ہو جائیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمسہ شہباز نے وزیر اعظم عمران خان سے ایک بار پھر مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا اپنے ایک بیان میں حمسہ شہباز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آئینی طور پر عددی اکثریت کھو چکے ہیں لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ عزت سے صیفہ دے کر عہدے سے الگ ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ملک کو صحیح ڈگر پر لانے کا وقت آ چکا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی تعداد بھی ملک کی مفاد کے لیے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہے حمسہ شہباز نے کہا کہ وزیر اعظم عمام کو گمراہ کرنے سے پرحیز کرے ملک چور چور ہے اسے ذاتی مفاد کے لیے دعو پر نہ لگایا چاہے نئی حکومت عمام کے زخموں پر مرحم رکھنے کے لیے پرعظم ہے ملکزی رہنما مسلم لگنون کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ملک کی جگہنسائی کا باعث نہ بنے اور خارجہ پولیسی سے کھلوار کرنا بند کرے تین نیوکلئر پاور پلانٹ ٹرپ کرنے سے ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ وزارہ سترونائی کا کہنا ہے کہ ملک میں تین نیوکلئر پاور پلانٹ کی ٹرپنگ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی آرزی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے وزارہ سترونائی کے مطابق چند گھنٹوں میں ان پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار دوبارہ باہال ہو جائے گی وزارہ سترونائی کا کہنا ہے کہ تین نیوکلئر پاور پلانٹ میں ٹرپنگ کے باعث بجلی شورٹ فال بڑھنے سے ملک کے مختلف حصو کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے فواد چودری نے اپنے کزن کو بھی بے شرم کہہ دیا وزیر اطلاعہ فواد چودری نے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن فرو خلطاف کو بے شرم کہا ہے ٹویٹر پر فواد چودری نے فرو خلطاف اور رمیش کمار کے سندھ ہاؤس پہنچنے پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے غصے کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر شیئر گئی تصویر گزشتہ روز کی ہے جس میں فرو خلطاف کو پی ٹی آئی کے منحرے فروکن رمیش کمار کے ساتھ سندھ ہاؤس میں بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے فواد چودری نے تصویر پر دو اور بے شرم لکھا گزشتہ روز سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کا اجلاس ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان آصف زرداری اور شہباز شریف نے شرکت کی تھی جبکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے مزید تین ارکان قومی اسمبلی بھی سندھ ہاؤس پہنچ گئے تھے جس کے بعد اجلاس میں شریک تحریک انصاف کے منحرے فرکان کی دداد باعث ہو گئی ہے یاد رہے کہ فواد چودری سے قبل راجہ ریاض اور نور آلم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بھی انہیں بے شرم کہہ چکے ہیں کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کراچی کے شہروں کے لیے بجلی کی قیمت میں تین روپے ستائیس پیسے پی یونٹ اضافہ کر دیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ جنوری کی مہانہ فیول کاسٹ کی مد میں کیا گیا ہے جس کا اطلاق اپریل کے بلو پر ہوگا نیپرا کا کہنا ہے کہ کراچی کے بجلی سارفین پر تین ارب اٹھامن کروڑ روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا اوپوزیشن کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ متحدہ اوپوزیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بعد اسپیکر چودری پرویز جلائی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ اوپوزیشن نے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے لیے اپنا امید وار لانے کا اعلان کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کے اہم رہنماؤں کو مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے ذرائع کے مطابق مسودہ تیار ہوتے ہی قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کو پیش کیا جائے گا حتمی منظوری کے بعد تحریک ادم اعتماد اسمبلی سیکرٹریٹ میں پیش ہوگی خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسلم لیگ کاف کے رہنماء چودری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزت کیے جانے کے بعد عثمان بزار نے گزشتہ روز اپنا اسطیقہ گورنر پنجاب چودری محمد سربر کو اٹھ سال کر دیا تھا یوکرین تنازہ امریکی صدر کی یوکرینی ہم منصب سے فون پر ایک گھنٹہ طویل گفتگو روس اور یوکرین کے تنازے پر امریکی صدر جو بائٹن اور یوکرینی صدر ولاد و میرزرنسکی کے درمیان ایک گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی غیر ملکی خبر اصان جنسی کے مطابق دونوں ملکوں کے صدر کے درمیان گفتگو میں یوکرینی فوج کی مدد کے لیے اضافہ سہودوں کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا جو بائٹن نے گفتگو کے دوران یوکرین کو پچاس کروڑ ڈالر برائے راست امداد دینے کا اعلان بھی کیا گفتگو سے مطالق یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جو بائٹن سے مقصود صفائی حمایت پابندیوں کے نئے پیکج میکرو فائنینشل اور انسانی امداد کے بارے میں بات ہوئی دوسری جانب یوکرینی حکام کی جانب سے کیے گئے دعوے کے مطابق یوکرین کے شہر ارپن میں روسی حملے میں دو سو سے تین سو شہری حالات ہوئے ہیں ادھر سلوواکیا نے روس کے 35 سپارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ روس نے یوکرین کے شہر ماریو پول میں شہریوں کے انقلا کے لیے آج سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے وزیریاالہ پنجاب نامزد ہونے کے بعد چودری پروی زلاحی سرگرم مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاحی وزیریاالہ پنجاب نامزد ہونے کے بعد سرگرم ہو گئے ہیں اسلام آباد سے لاہور آتے ہی چودری پروی زلاحی نے تحریک انصاف اور مسلم ڈینون کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اس کے علاوہ انہوں نے خواتین ارکان پنجاب اسمبلی کے اعزاز میں اشائیاں بھی رکھا رپورٹس کے مطابق اشائیے میں سانیہ کامران مسرد جمشید چیما سمابیہ تاہر کے علاوہ راجہ بشارت مراد راس سمیرہ احمد اور دگر ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے واضح رہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاحی وزیریاالہ بننے کے لیے تمام گروپوں سے رابطہ کر رہے ہیں گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے تین ارکان پنجاب نے بھی پروی زلاحی کو اپنی برپور حمایت کا یقین دلایا تھا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہی آر این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا